ہلو گائز دس از نکیپ شنواری اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ٹوٹکا بتائیں گے ٹوٹکا بھی بتائیں گے اور آپ کو ایسے سٹیپس بتائیں گے کہ آپ جو ہے نا موبائل ریپیرنگ والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے جو ہے آپ خود جو ہے موبائل کو بہ آسانی گھر میں ٹھیک کر سکتے ہیں یہ فور میجر مسٹیکس ہیں جو ہر نئے موبائل جو لینے جس کے پاس نیا فون ہے یا جس کے پاس اول فون ہے یہ دونے کے ساتھ یہ مسئلے بہت زیادہ کریٹ ہوتے ہیں اور یہ مسئلے بہت ہی کومن ہیں جو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے موبائل میں یہ مسئلہ ہے اگر وہ ریپیرنگ والے کے پاس جاتے ہیں اور ریپیرنگ والے جو ہے نا کوسٹلی پے کرتے ہیں اس چار چیزوں کے بارے میں جو میرے آپ کے بتا رہا ہوں گائز بہت ہی آسان سٹیپس ہیں گائز آپ اس کو گھر میں ہی آپ جو ہے نا جو میں ٹوٹکا بتا رہا ہوں یہ آپ جو ہے گھر میں آپ فولو کریں تو اس سے آپ کو بہت ہی زیادہ بینیفٹ ہوگا گائز آپ کو موبائل بھی نہیں کھلے گا آپ کو کسی قسم کی فنکاری تو میں نہیں بتا سکتا لیکن ایسی چیز بتاؤں گا کہ آپ گھر بیٹے خود جو ہے اپنے موبائل کو ٹھیک کر سکتے ہیں گائز نمبر ون پہ میں آپ سے بات کروں گا یہ جو موبائل کا آپ کو نظر آ رہا ہے ائر پیس ٹھیک ہے گائز یہ بلوکیش ہو جاتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ فون کو اتنا یوز کرتے ہیں اتنا یوز کرتے ہیں کہ اس میں ڈسٹ اور مٹی اتنی چلی جاتی ہیں بعد میں آپ جب کالنگ پہ جب آپ آواز سنتے ہیں تو گائز کالنگ پہ آواز آپ کو اس طرح سے نہیں آتی جس طرح سے لاؤڈ اینڈ کلیر آنی چاہیے گائز نمبر ون پہ یہ مسئلہ ہو گیا سیکنڈ پہ آپ کا ہینڈ فری جیک کا جو ہے مسئلہ آتا ہے بہت ہی زیادہ کومن آتا ہے لوگوں کے اینڈ فری جیک جو ہے موبائل کے جو اینڈ فری لگاتے ہیں اینڈ فری جان ہی رہی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے موبائل میں مسئلہ ہے لیکن ہوتا ہے موبائل کے مسئلہ ہے لیکن بہت ہی ایزی سٹیپ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا اس کو فولو کریں گے گائز تیسرا مسئلہ جو ہے یہ بھی بہت کومن ہے گائز یہ تو کومن سے بھی زیادہ کومن آپ سمجھ لیں گائز اس کا چارجنگ جیک کا گائز بعض اوقات باز اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ موبائل پر چارج کر رکھتے ہیں آپ گنٹوں رکھتے ہیں لیکن موبائل آپ کا چارج نہیں ہو رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جب جیک لگاتے ہیں مطلب چارجنگ جیک جیسے آپ لگا لیا آپ نے تو وہ ایزی بیٹھتا بھی نہیں ہے کہیں سے بیٹھا ہوتا ہے کہیں سے نہیں بیٹھا ہوتا ہے تو گائز یہ بھی مسئلہ جو ہے نا بہت زیادہ کومن لوگوں کے ساتھ آتا ہے اور اس کے بعد نمبر فورت پر آپ کو وولیم کا مسئلہ بہت ہی زیادہ جسے آپ کو موبائل میں آپ کا سپیکر کا جو ہے نا بہت ہی زیادہ ایشو جو ہے نا آپ کو موبائل میں آتا ہے سپیکر کا گائز ساؤنڈ وغیرہ نہیں آ رہی ہوتی ایک آتور ہی ہوتی لیکن اس طرح سے نہیں آ رہی ہوتی جس طرح سے آپ نے شروع میں جب موبائل لیا ہوتا ہے اور گائز اس طرح سے موبائل کے آواز نہیں آ رہی ہوتی ہے تو گائز ان سب کا حل میں آپ کو بتا دوں گائز آپ ہسیں گے گائز ان سب کا حل جو ہے میرے پاس ایک بروش ہے گائز ایک بروش جو ہے اس کا حل ہے اور اس کے علاوہ ایک ادت سوئی جو ہے نا یہ اس کا سولیشن ہے اور تیسرا جو ہے نا میں پریکٹیکل میں کر کے دکھاؤں گا گائز آپ دیکھئے کہ آپ کو خود پتہ لگ جائے گا اس طرح سے نہیں کہ میں اپنی طرف سے بولوں گائز یہ مارکٹ میں جب آتے ہیں کافی کسٹمرز آتے ہیں تو ہم تو فریلی کر کے دے دیتے ہیں کیا چلو یہ اپنا وہ ہے لیکن گائز رپیرنگ والے اس کے بڑے پیسے چارج کرتے ہیں گائز اور اس کے علاوہ آپ کو ضرورت ہوگی تھوڑا سے پیٹرول کی گائز پیٹرول کی جو ہے بہت زیادہ نیڈ ہوگی اس کے بغیر یہ کام فوسیبل نہیں ہے اور یہ جو ہے سٹیپ جو آپ کو بتاؤں گا گائز یہ سٹیپ جو ہے آپ ضرور فالو کیجئے گا بہت ہی آسانی ہوگی آپ گائز دعائیں دیں گے مجھے کہ گائز یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ آپ خود نہیں کر سکتے ہیں لیکن میں جو آپ کو طریقہ بتاؤں گا گائز آپ اس کو آرام سے کر سکتے ہیں تو گائز بغیر ٹائم ویسٹ کیے گائز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں گائز یہ جو فارمولا بتا رہا ہوں گی گائز سب فون میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں آئی فون میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں اینڈروائیڈ میں بھی آپ ایزیلی اپلائے کر سکتے ہیں گائز سب سے پہلے جسے آپ کو ایئر پیس میں آواز لاؤڈ اینڈ کلیر نہیں آ رہی ہے آپ یہ دیکھیں آپ میرے ایئر پیس میں آپ کو کتنی مٹی جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گی گائز یہ آپ مٹی دیکھ رہے ہیں گائز اس کے لیے مجھے آپ کو یہ میں آپ کو یہ جو ہے توڑا سا پیٹرول ہو گیا یہ گائز میں آپ آپ آرام سے آپ اپنے بائک سے بھی نکال سکتے ہیں گائز اگر آپ کے پاس نہیں تو آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں گائز سمپلی آپ جو ہے نا پیٹرول جو ہے نا اس طرح سے بروش میں ڈپ کریں گے گائز ڈپ کرنے کے بعد آپ کو جو ہے نا اس طرح سے اس کو وہ وہ کر دینا آپ کو واش کر دینا اس طرح سے بروش سے ختم کر دینا گائز اس کے بعد جو ہے نا آپ مٹی دیکھ رہے ہیں گائز یہ اس طرح سے آپ کو اس کے کے اوپر لگا دینا ہے میں دوبارہ کر کے دکھایا ہوں اس طرح سے آپ کو کرتے رہنا ہے اس طرح سے آپ کو کرتے رہنا ہے آپ کو برشت تھوڑا سا چڑکنا بھی ہے کہ پیٹرول جو ہے نا زیادہ نہ جا سکے لیکن گائز اس سے کچھ نہیں ہوتا پیٹرول سے گائز یہ نقصان وغیرہ نہیں پہنچاتا اس طرح سے کریں گے گائز اس سے چتنی بھی مٹی ہوگی گائز وہ ساری مٹی جو ہے دور ہو جائے گی گائز ابھی میں نے اس سے پہلے بھی پکچر بھی اور شروع کی پکچر اور اینڈ کی پکچر بھی آپ کو دکھا دوں گا کہ میرا ماؤت پیس جو ہے نا کس طرح سے ساف ہو چکا ہے تو گائز یہ دیکھیں کس طرح سے میرا جو ہے نا ایر پیس جو ہے نا دیکھیں آپ بلکل ساف سترہ ہو گیا گائز اب اس کے بعد آپ کالنگ کریں گے آپ کو لاؤڈ اینڈ کلیر آواز آئے گی گائز سیکنڈ سٹپ پہ جو ہے نا آپ کا جو ہے جیک ہو گیا چارجنگ جیک ہوگا اگر گائز اس میں اگر آپ کو کئی سے مٹی پسی ہوئی ہے تو بھی آپ کو نظر آ جائے گی گائز یہ کچھ نہیں ہوتا اس میں کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے گائز اگر مٹی وغیرہ پسی ہوگی تو آپ اس طرح سے سمپلی آپ گھر میں کر سکتے ہیں کوئی اس میں گائز روکٹ سائنس نہیں ہے اگر مٹی ہوگی تو اس طرح سے آپ جو ہے نا پورے جیک کے اندر آپ سوئی جو ہے نا اس طرح سے پھیریں گے گائز ریپیرنگ والی بھی اس طرح سے کرتے ہیں لیکن آپ کو شو نہیں کراتے لیکن میں جو گائز آپ کو شو کرا رہا ہوں اس طرح سے کرنے کے بعد آپ کو جو ہے نا اس طرح سے ڈاؤن کی طرف جو ہے نا اس طرح سے کرنا ہے تاکہ مٹی جو ہے وہ نیچے جو ہے نکل سکے اس کے بعد گائز آپ کو ڈپ کرنا ہے اس طرح سے میں جس طرح سے ڈپ کر رہا ہوں اس طرح سے آپ کو ڈپ کر کے تھوڑا سی اس کے بعد آپ کو اس طرح سے چارجنگ جیک میں آپ کا اس طرح سے پورا اپلائی کیجئے گا تاکہ مٹی ہو گئی یا ڈسٹ ہو گئے وہ سارا اس طرح سے ختم ہو جائے گا تو گائز یہ بہت کومن سٹیپ ہے اس کو ضرور اپلائی کیجئے گا گائز اس کے بعد ہم آتے ہیں سپیکر کے اوپر گائز سپیکر میں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے دیکھیں گائز سپیکر میں کتنی مٹی ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی بہت ساری مٹی جمعی ہے جس کے بعد جانسے گائز ساؤن میں بہت پروبلم آتا ہے اس کے لئے یہی سولیوشن ہے آپ دپ کریں گے اس طرح سے دپ کرنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا برش کو سائٹ پر چھڑک لینا اس کے بعد جو ہے نا اس طرح سے آپ کو اپلائی کر دینا ہے سپیکر کے جو جگہ نظر آ رہی ہے آپ کو اس طرح سے ساف کر دینا ہے گائز بہت ہی آسان طریقہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں گائز اگر آپ کہتے ہیں کہ پیٹرول سے کئی موبائل کو نقصان تو نہیں ہوگا گائز کچھ بھی نہیں ہوگا گائز پورے پورے بورٹ جو ہے نا موبائل کے اس سے ساف کیا جاتے ہیں جب موبائل میں پانی وغیرہ چلا جاتے تو اس کو بھی اس طرح سے ساف کیا جاتا ہے گائز نمبر فورت پر ہم آگئے ہینٹ فری جیک گائز اس میں بازوں کا دی ہوتی ہینٹ فری وغیرہ جان ہی رہی ہوتی ہے یا آواز نہیں آ رہی ہوتی ہے تو اس میں بھی یہی مسئلہ ہوتی ہے آپ سمپلی جو ہے نا اس طرح سے اگر مٹی وغیرہ کچھ بھی ہوگا نا آپ اس طرح سے جو ہے نا مٹی نکالیں گے گائز اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا جتنے بھی آرڈویر والے ہیں سب اسی طرح سے گائز کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو ڈاؤن کی طرف کرنا ہے اگر کچھ بھی مٹی وغیرہ ہوگی وہ باہر آ جائے گی ٹھیک ہے گائز اور اس کے بعد آپ بھرش جہل نہ لیں گے اس طرح سے آپ اندر کی طرف جو ہے نا بھرش کو پیریں گے اس طرح سے گائز میرا تو بھرش ہی خراب ہوگی ہے لیکن بھرش کو جو ہے نا آپ اس طرح سے پیریں گے تو اس طرح سے گائز آپ کا ہینڈ فری جیک جو ہے نا وہ بھی صاف ہو جائے گا چارجن جیک بھی صاف ہو جائے گا سپیکر بھی صاف ہو جائے گا اور ائر بیز بھی صاف ہو جائے گا تو گائز دیکھا آپ نے کس طرح سے میں نے اپنے موبائل کو جو ہے نا کلیر کر لیا ساف کر لیا اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم مارکٹ میں بیٹے ہوتے ہیں ہمیں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے ہمارے پاس آتے ہیں لوگ جو ہیں شکایت کرتے ہیں یہ ہم خود کرتے ہیں اپنے کسٹمرز کے لیے لیکن بعض اوقات یہ ہوتے ہیں لوگ جاتے ہیں ہارڈویر والے کے پاس ریپیرنگ والے کے پاس جاتے ہیں وہ ان کے بڑے کھوشٹی پی کرتے ہیں چارج کرتے ہیں لوگ اپنے موبائل کے بہت ہی آسان طریقے آپ کے پاس اگر پیٹرول تو آپ کو کہیں بھی مل جائے گا اس طرح سے آپ کو جس طرح سے میں سٹیپ بتائیں پورا اس طرح صاف کیجئے گا اگر نہیں صاف ہوا آپ میرے چینل کو انسبسکرائب کیجئے گا اگر ہوا تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بہت ہی آسان سٹیپ ہیں آپ اس کو فالو کیجئے بہت کام کی ویڈیو ہے آپ کو تین چار چیزیں لینی ہیں اس میں اور اس میں کوئی زیادہ جو ہے نا کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یہ کرنا ہے آپ کو بہت ہی آسان ہے گائز پیٹرول سے کوئی بھی مشکل نہیں ہوتے گائز آپ کو نہیں بتا پورے پورے بورڈ صاف کیے جاتے ہیں پیٹرول سے اگر موبائل میں پانی جاتا ہے نا جب آپ کو موبائل پانی میں جاتے ہیں آپ ریپیرنگ والے کے پاس جاتے ہیں میرا موبائل جو ہے نا پانی میں چلا گیا اس کا سولیوشن تو گائز وہ ڈیپلی رکھتے ہیں موبائل پیٹرول کے اندر تاکہ جتنی بھی جو ہے نا اس میں زنگ وغیرہ لگا ہو جتنی بھی اس میں کاربن وغیرہ آئی ہو وہ صاف ہو جائے تو گائز یہ سیم میترڈ جو ہے میں نے اس میں اپلائی کیا ہے اور یہ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں جس کے موبائل میں مسئلہ آتا ہے ہم کرتے رہتے ہیں یہ کوئی نئی بات آپ کو نہیں بتا رہا گائز یہ ہم لوگ فولو کرتے ہیں تو گائز اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گائز بہت کام کی ویڈیو بتانے کے بعد چینلنگ کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ بھروقت آپ کو نیو نوٹیفکیشن وغیرہ ملتی رہے ہیں تو اپنے دوستان کی پیشمواری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ